حضرت ماشاءاللہ اس پروگرام ایس سیگمنٹ کے بہت سے لوگ متاظر رہتے ہیں ہم خود بھی کہ آپ کا بیتا ہوا کون سا دلچسپ واقعہ آج ہم سنیں گے ماشاءاللہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس حوالے سے واقعہ مجھے یاد آیا بلکہ وہ ابھی میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب رحم اللہ تعالی جو جامعہ بن نوریہ سائٹ ایریا کراچی پاکستان کے چانسلر تھے اور میرے براہ راست استاد تھے اور وہ جامعہ بن نوریٹون کراچی پاکستان کے اندر استاد تھے جب میمہ پڑھتا تھا تو براہ راست میں نے الحمدللہ ان سے پڑھا ہے اور میں ان کی کلاس کا جو ہے ہونہار طلبہ میں میں بھی تھا تو بڑی شفقت فرماتے تھے اور ان کا بڑا جو ہے شفیقہ پڑھانے کا انداز تھا اور بڑا ماشاءاللہ ایسا یہ خاص جولانی تھی ان کے پڑھانے میں جو ہمیشہ یاد رہتی ہے اور خاص طور پہ وہ فرمایا کرتے تھے پڑھانے کے دوران میں جوش میں آگے فرماتے تھے تم میں کوئی قدردان نہیں ہے جو میرے کلام کو سونے کے پانی سے لکھے ماشاءاللہ یہ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ ظالم ہو یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ تو سونے سے پانی سے لکھنے کے قابل ہے کوئی ہے نہیں تم میں قدردان جو سونے کے پانی سے لکھے تو یہ کہتے ہیں اور کبھی بے بس ہو کے کہتے ہیں یار کوئی لکھے تو دو ایک دفعہ کوئی ریکارڈ تو بن جائے کوئی تاریخ تو بن جائے کوئی ایک ہاتھ بھی لکھ دو یار سونے کے پانی سے تو یہ ایسے جو ہے وہ بڑے کھلے دل سے خوش تبا یہ شخصیت کے مالک تھے تو میں جو فارغ تاثیل ہو گیا مدرسے سے اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں وہاں پر جو ہے وہ دالفتہ چلانے لگ گیا میں تو ان کے مدرسہ جامعہ بنوریا میں تو پڑھانے کے لئے وہ جو سبق دیا تو میں پھر وہ اپنے نارت نازم آباد بلاغ ڈی بلاغ ڈی کراچی میں وہاں مسید ہے تیبہ مسید میں میں امام خطیب تھا تو وہاں سے میں پھر وہ سائٹ ایریا جاتا تھا پہلے وہاں سبق پڑھانے کے لئے تو یہ واقعات سے سنانے سے مقصد یہ کہ ہم اولیاء اللہ کی باتوں سے کچھ سیکھیں یہ مقصد ہے اب میں وہاں پڑھانے جائے کرتا تھا اب جب میں وہاں پڑھاتا تھا تو جو طلبہ تھے وہ مجھ سے محبت بہت کرتے تھے بڑی محبت اتنی محبت کہ میرا انتظار ان کو ہوتا تھا کہ یار وہ استاجی آ رہے اور جیسے میری گاڑی رکھتی اور جناب فور گاڑی گیرے ساری کلاس کٹھی ہو جاتی چالیس چواریس سٹوڈنٹ تھے کلاس میں ساری کٹھی ہو جاتے کوئی دروازہ کھول رہا ہے اور جی آئیے آئیے تو ساری کلاس مجھے لے کے جاری ہے حالانکہ عام طور پیسہ ہوتا نہیں ہے سب طلبہ اپنے کلاس میں بیٹھے رہتے ہیں اور استاج جیہو کلاس کے اندر داخل ہوتا ہے پھر طلبہ اسی اعتبار سے جیہو ان کو جیہو استقبال کرتے ہیں اب یہاں یہ حالت تھی تو وہ محبت کا عالم یہ تھا کہ طلبہ جیہو محبت سے مجھے لینے آتے اور میں پھر بیٹھ جاتا پڑھاتا پھر میرے جوتے اٹھانے کی بات اٹھانے کی اٹھانے کی ہوتی تو ہر طالب ایک دوسرے سے بڑھ کے میرے جوتے پکڑتا کوئی چاہتا میں پہلے جوتا پکڑوں تو میں ایک جوتا اتارتا تو ایک طالب ایک جوتا پکڑ لیتا ہے اور دوسرا کہتا ہے دوسرا یار میں نے پکڑنا ہے یعنی یہ عقیدت کی تو میرے جوتے ہی اٹھاتے اب عالی میں نوجوان ایک استاد تھا جونئر استاد تھا مدرسے کا لے کے طلبہ کی محبت کا عالم یہ پھر میں ان کو پڑھاتا اور ان کو بڑی کتاب کے ساتھ دیگر بہت سی معلوماتی باتیں بھی ان کو میں دیتا تربیتی چیزیں بھی تو طلبہ بڑے خوش ہوتے کہ اس انداز سے تو ہمیں آج تک ملانی بہت ان کو لطفہ تھا تو طلبہ میرے بڑے دیوانے ہو گئے اور اتنی محبت کرنے لگ گئے اب ہوا یہ کہ اب یہ جب صورتحال ہوتی کہ ساری کلاس باہر نکل کے مجھے وہاں سے لے کے آتی اور پھر میرے جوتے اٹھانے پر لڑتے پھر جب میں جانے رکھتا تو جوتے رکھنے میں ہر بندہ چاہتا کہ میں رکھوں تو یہ حالت ہوتی اب یہ بات جو ادارے کے نازم تھے اس نازم تک پہنچی تو ادارے کے نازم کو ذرا برا لگا کہ یہ تو میس منیجمنٹ ہے یہ طلبہ باہر نکل جاتے ہیں وہاں سے ان کو لے کے آتے ہیں پھر جوتوں کے اوپر لڑائی ہوتی ہے وہ جوتے اتارو پہناؤ تو یہ کیا بات ہے جبکہ بڑے بڑے سازہ بھی موجود ہیں ان کے ساتھ بھی ٹھیک ہے طلبہ ان کی جوتے اٹھاتے رکھتے ہیں لیکن یہاں تو محبت کا عالم ہی الگ ہے تو جو نازم صاحب گزرہ شکایت ہوئی انہوں طلبہ کو ڈانٹا خبردار اگر کوئی باہر نکلا سب یہیں بیٹھے ہیں کوئی باہر نہ جائے کلاس میں بیٹھو تو یوں کر کے ان کو ڈانٹا تو کوئی جوتہ اٹھانے کے نہیں جائے یہ بات ہوئی اب جناب وہ میں جو ہے اگلے دن آیا تو دو چار طالبہ مجھے لینے آئے باقی اندر دبکے بیٹھے رہے اور میں کلاس میں آئے انہوں جوتے رکھے بیٹھ گئے تو طلبہ کے حضرت وہ نازم صاحب نے ہمیں ڈانٹا انہوں نے کہا کہ بھی وہ تم لوگ جوتے اٹھاتے ہیں ان کے وہ تمہیں جوتے اٹھانے کے لئے کہتے ہیں اس لیے اٹھاتے ہو کہجے نہیں نہیں ہم نے کہا نہیں وہ نہیں کہتے جوتے اٹھانے کے لئے ہم تو اپنی محبت سے اتنی ہیں کیونکہ جب وہ ہم سے سبق پڑھتے ہیں تو صرف سبق ہی نہیں دیگر اتنی معلوماتی باتیں ہمیں ملتی ہیں اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے ہمیں اس طرح ڈانٹا ہے یہ بات انہوں نے مجھے کہی کہ خبردار آپ کوئی نہ اٹھے جوتے اٹھانے کے لئے یہ بات کہی تو خر میں سن لی تو میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے نازم صاحب جیسے کہہ رہے ہیں مدسے کا جو نظر میں اس نظر میں تم عمل کرو اب میں آ گیا جب آیا تو اگلے دن جو ہے میں جو اتفاق سے میرے والد نسبتی اور میرے پیر و مرشد شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسل و دیانوی شہید قدس سر روح تو وہ جو ہے اپنی گاڑی پہ آئے تو میں ان کی گاڑی میں بیٹھ کے دفتر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں میں نے ان سے یہ بات شیئر کی کہ یہ ہوا کہ وہ کل جو ہے اس طریقے سے وہاں پہ نازم صاحب نے طلبہ کو ڈانٹا کہ وہ جوتے اٹھاتے ہیں تم لوگ خبردار اگر کوئی گیا تو یہ بات ہوئی تو میں نے حضرت سے یہ بتائی حضرت مسکرانے لگے حضرت نے ایک واقعہ سنایا حضرت نے واقعہ سنایا کہ اصل میں کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا فقیر محمد صاحب مولانا فقیر محمد صاحب ان کو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے بکا فرماتی بکا وہ روتے بہت تھے بہت روتے تھے اور میں نے ان کی زیارت کی ہے جہاں میں اسلام میں بنوریٹون کراچی پاکستان میں وہ تشریف لاتے تھے ان کا دیدار بھی کیا ان کو مجھ سے مسافہ بھی کیا ہے ان کی دعائیں دعاوں میں بھی میں شریک ہواؤں تو وہ روتے تھے اللہ کا نام بس سنا اور دھاڑے مار کے روتے تھے حجیب ایسی دھاڑے مار کے روتے یہ کیفیت تو ان کا نام یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بکا رکھ دیا بکا تو غالبا یہ پشاور کی طرف کے ہیں تو مولا فقیر ممت صاحب حرامت اللہ تو فرمایا کہ یہ مولا فقیر ممت صاحب جو ہے حج پر گئے تو حرمین شریفین کے اندر جو حرم میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اچھا نماز کی حالت میں ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ نماز جب پڑھتے تو ساتھ والا محسوس کرتا تھا کہ ایک ہنڈیا ابل رہی ہے ان کے سینے میں جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا نا ایک ہنڈیا کو ابل آتا ہے سینے میں جیسے ایسا اندر ابل رہی ہے تو گواہ کہ رونے کو روکا واہ انہوں نے اس طرح نماز پڑھتے تھے ساتھ والا محسوس کرتا تھا یہ کیف خدا سے تعلق کا یہ عالم تھا لیکن جیسے امام سلام پھیرتا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم دوسرا سلام جیسے پھیرتے تھے حضرت اس کے بارے زور سے چیخ مارتے اب برداشتے ہیں اب چیخ تھے چیخ مارتے اور دھاڑے مار مار کے روتے ہیں یہ ان کی کیفت اور یہ نظارہ ہم نے دیکھا تو حرم میں کہتے ہیں یہ کیفت کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں اس طرح ایک دم چیخ نکل جاتی ہیں اور دھاڑے مار کے روتے ہیں تو یہ منظر دیکھ کے تو وہاں کی جو شورتے تھے پولیس والے وہ پگڑ لیا انہوں نے کہا کہ یہ ریاکار ہے یہ ریاکار ہے یہ ریاکار ہی کرتا ہے یہ اس طرح دھاڑے مار کے سر روتا ہے یہ کیا بات ہوئی تو وہ شورتے پکڑ کے ان کو لے گئے وزیر اوقاف کے پاس اب وہاں تو ظاہر ہے کہ وہ الگ طرح کی پابندیاں ہیں وہ اس طرح کے حقائق سے بس حقوق واقف نہیں ہوتے تو وہ لے گئے کہ یہ ریاکار ہے اب وزیر اوقاف کے سامنے بٹھا دی ہے حضرت کو تو فرمایا کہ یہ ریاکار ہے اس نے کہا کیا شکایت ہے کہتے ہیں یہ روتا ہے یہ چیخ مار کے روتا ہے دھاڑے مار مار کے روتا ہے تو بھئی یہ سے رونا یہ کیا بات ہے تو یہ ریاکار ہے تو وزیر اوقاف کو یہ شکایت کی تو وزیر اوقاف نے حضرت سے کہا کہ یہ جو تم اس طرح روتے ہو یہ تصنع بناوٹ یا بناوٹ یہ ریا ہے وہ حرام وہ حرام سے نجد آتے نہیں تو حرام یہ کہہ دیا تو حضرت لدیانوی شید احمد اللہ نے فرمایا لے کہ دیکھو اللہ والے جو ہے وہ ان کو اللہ عجیب منوان سمجھاتے ہیں پھر ایک چھوٹا سا جملہ کہتے ہیں لبی بحث نہیں کرتے اور بات ختم ہو جاتی ہے تو حضرت فرمایا کہ یہ ریاکار ہے ریاکاری ہے اور ریا جو اختیاری فعل ہے بندے کی اختیار میں ہے اختیاری فعل ہے غیر اختیاری نہیں اور ہر بندے کی اختیار میں ہے ٹھیک ہے نا جب یہ اختیاری فعل ہے تو تمہارے اختیار میں بھی ہوگا تو بالکل اس طرح کر کے تم مجھے دکھا دو آج کے بعد میں نہیں کروں گا سبحان اللہ اب جناب وہ اکا بکا دے گا حیران ہو گیا کہتے ہیں جب اختیاری فعل ہے کوئی بھی کر سکتا ہے پیرے بھی اختیار میں ہیں لہذا جس طرح میں روتا گگڑاتا ہوں بیسے تو کر کے دکھا دے تو میں آج کے بعد میں رونا بد گا سبحان اللہ وہ کہتے ہیں وہ تڑپ گیا اور اٹھ گیا تڑپ گیا کہا کہ یہ اللہ یہ اللہ ہوا مجرون یہ اللہ ہوا مجرون کہتے ہیں یہ مجرون ہے اس کو لے جاؤ بھئی یہ ہمارے پر اس کا جواب نہیں تو حضرت نے حضرت رضیان شہید رحمت اللہ نے یہ واقعہ سنا کے مجھے کہا کہ جیسے مولان فقیر محمد صاحب نے کہا تھا نا کہ بھئی اگر یہ رونا اپنے اختیار میں ہے تو تم بھی کر کے دکھا دو تم بھی کر سکو گے تو میں آج کے بعد چھوڑ دوں گا تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی جوتے اٹھوانا اگر بندے کی اختیار میں ہے تو جس شخص کو اعتراض ہے وہ جوتے اٹھوا کے دکھا دے ہم آج سے اٹھوانا چھوڑ دیں گے یہ تو زالی کا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اتا کر دے یہ تو محبوبیت ہے جو تقسیم ہوتی ہے اور فرماتے تھے کہ مولانا مریر کو جو اللہ تبارک و تعالی نے شروع سے آخر تک محبوبیت اتا کر رکھی ہے اس محبوبیت کے نتیجے میں لوگ جوتے اٹھاتے ہیں تو یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے تو فرمایا کہ جس کو اعتراض ہے کہ جوتے اٹھواتے ہیں مفتی صاحب تو فرمایا کہ ان کو کہا تم اٹھوا کے دکھا دو اسی طرح تو ہم آج سے چھوڑ دیں گے سبحانہ اللہ تو گویا کہ اس میں اشار اس بات کی طرف کیا کہ بس وقت اللہ تبارک و تعالی کے رحمتیں اس طریقے سے جو وہ شامل حال ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اپنی عزتیں عطا کر دیتے ہیں ستاری کے پردے تان دیتے ہیں اب یہ جو مجھے ناقش کی پرستاری کے پردے تان کے اللہ نے ان طلبہ کی دل میں محبتیں پیدا کر رکھی تھی سبحانہ اور پھر اگلے سال میں جب میں ختم نورت کے اندر بقیادہ زیادہ مصروف ہو گیا اسباق میں نے شروع کر دیئے تو پھر میں نے اپنے استاد مفتی نعیم صاحب سے کہا کہ اس سال حضرت میں میں نے یہ نہیں کر سکوں گا نہیں آ سکوں گا فاضح تھے پھر بنوری ٹون میں مجھ سے ملاقات کی اور مجھے کہا کہ بھئی وہ آپ سے بات کرنی ہے وہ طلبہ تو بہت تقاضہ کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کو لاؤ اور آپ اس سال آنے کا آپ کا ارادہ نہیں ہے اور طلبہ جو ہے وہ جمع ہو کے ہمارے پاس آئے تھے کہ مفتی صاحب تو اتنا اچھا پڑھاتے تھے اور ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا تھا آجتہ ہم نے نہیں سیکھا تو آپ پلیز مفتی صاحب کو جو ہے دوبارہ لائیں تو اس لئے آپ جو سوچیں بھئی نظر سانی کریں آپ دوبارہ جو ہے اسباق کے لئے آئیں اسباق کے حضرت میں بالکل آتا آپ کا حکم لیکن چونکہ یہاں پہ یہ تخصد کی کلاسی شروع کر دی ہیں اب یہ کہ یہاں اوقات میرے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں اب یہ سائٹ ایریا آٹ آف دا وی بھی پڑھتا تھا مجھے تو ملے کہ میں شوق تھا کہ چلو میں استاد کی مدرسے کے اندر پڑھاؤں تو میں اس لئے تورق کیلئے جاتا تھا لیکن تو حضرت نے بتایا کہ نہیں طلبہ بہت آپ سے راضی اور خوش تھے اور جو آپ کے پڑھانے کے طریقے کار کو پسند کرتے ہیں آج وہ طلبہ جو ہے مجھے آتے ہیں لوگوں طلبہ ان میں سے جو عالم فاضل مفتی بن گئے ہیں مجھے لکھتے ہیں کہ ہم وہ آپ کے شاگرد ہیں کہ ماشاءاللہ وہ پڑھاتے تھے تو سوشل میڈیا ہو گئے نا اب تو اب تو رابطے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ مجھے بڑی مسارت ہوتی ہے کہ چلو ان یہ طلبہ جو عالم فاضل ہو گئے ہیں ان کی بنیادوں میں ہمارا بھی جائے حصہ اللہ نے ڈال رکھا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ستاری کے پردے تانے رکھے اسی طریقے سے محبوبیت کے ساتھ جو یہ دین کا کام لیتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی انائت ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ حضرت یہ آپ کی محبوبیت کے قصے تو ماشاءاللہ ہم نے خود بھی اپنی نظروں سے دیکھیں تو ہر ملاقات میں یہ تو ہے اللہ تعالی نے آپ کو خاص عطا کیا ہے ناظرین ماشاءاللہ حضرت آج کا واقعہ بہت دلچسپ اور بہت سبق آموز تھا اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان سے سبق لیں اور حضرت کی اس وقت جو حضرت کی پریزنس ہے ہم اس سے زیادہ سے زیادہ نفع اٹھائیں اور ہم اپنے دل کو اپنی روح کو بھی اسی طرح سے سواریں کہ جس طرح سے حضرت کی ماشاءاللہ جیسے حضرت کی محنتیں ہیں اور ہم اس میں اپنے بلکل بھی غفلت نہ بڑھتیں